اسلام علیکم میں اسے زیشان فرم ٹیکنیکلزی اور آج کی ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے بہت ہی لمبے عرصے بعد آ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ میں چار مہینے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کیا مصروفیات تھی کیا مطلب کہ اسے بھی میرے پر کوئی پہاٹ ٹوٹ گیا تھا کوئی غزب ہو گیا تھا کہ میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا تو وہ ساری چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا مطلب میں جو پرپس سے میں آپ کو وہ پوائنٹ تو بتاتوں کہ آج کی ویڈیو کا مقصد گیا ہے ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ نون پی ٹی جو آئی فون ہے ان میں سنچ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے کوئی گلچ آیا یا کوئی پی ٹی کے طرف سے کوئی جو ٹیک سے وہ ماف کر دیا گیا ہے کہ کیا مطلب کہ لوگ مزاق کر رہے ہیں یا واقعی میں یہ ساری چیزیں تو آج کی ویڈیو میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اور ویڈیو کافی انٹرسن ہونا لیے ہنڈر پرسنٹ شور ہو کے میں آپ سے ساری چیزیں ڈسکس کروں گا تو کافی انرجی کے ساتھ آیا ہوں تو ایسی انرجی کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نہیں ہیں تو اس چینل پر سبسکرائب کر دیجئے اور بینہ ٹائم ایس ٹی ہے آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ یہ تو سب سے پہلے میں آپ کو پوائنٹ کی بات کلیر کرتا چلوں نون پی ٹی آئی فون سے اس میں سم چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی تو میں جی آپ کو اس کا جواب دیتا چلوں کہ کچھ کچھ جگہوں پر چل رہی ہے واقعی میں نے خود نے دیکھا ہے کہ صرف اور صرف جو موبلنگ کی سم تھی جیز کی سم جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف آئی فون میں چل رہی تھے اور کچھ کچھ مطلب کہ ہنڈرڈ میرے سے ون پرسنٹ چل رہی تھی تو چل رہی تھی ورنہ نہیں چل رہی تھی اور دوسری چیز یہ کہ یہ کچھ ٹائم کیلئے ایک گلچ آیا تھا پی ٹی آئی کو کوئی ایسی آتھورٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کو مطلب جو پی ٹی آئی پروو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کا کچھ نہیں ہوتا ہے پی ٹی آئی تو ایک پلیٹ فورم ہے ایک مہرہ ہے اس کا مطلب کہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نون پی ٹی ہے یہ جو سارے ٹیکسز لگاتی ہے وہ ہوتی ہے ایف بی آر ایف بی آر جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہے مطلب کہ جو باہر سی چیزیں آتی ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ یہ ساری چیزیں تو اس حساب سے ٹیکس لگاتی ہے پی ٹی آئی کو اس چیز کی کوئی مطلب کہ وہ اپروو ہول یا آثورٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا جو ٹیکس ہے وہ ماف کر دے تو آپ کا شاید اس بات پر کلیر ہو گیا جو آئی فونز ہیں وہ جو نون پی ٹی آئی تھے وہ نون پی ٹی آئی ہی ہیں کچھ دن کے لیے گلچ آیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو سیمز تھی وہ چل رہی تھی سیگنلز آ رہے تھے کالز وغیرہ جا رہی تھی دیڈا چل رہا تھا ساری چیزیں لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہے میں نے خود نے ٹرائے کر کے دیکھا میرے جو تمام سارے دوستی جن کے پاس آئی فون تھے کچھ کے پاس نون پی ٹی آئی تھے باقی سب کے پاس پی ٹی آئی پروو تھے تو ان کے پاس نہیں چلا جی تو دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی خاص بات میں آپ کو بتا دے جلوں کہ اس وقت جو ہمارے سیم میں جو ہمارے نیٹ ورک ہم یوز کر رہے ہیں پورے پاکستان میں ان پہ بھی ٹیکسز لگنے والے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے نیٹ ورک ہیں اس میں بھی لوٹ شیڈنگ آنے کا ایک بڑا سا اعلان کر دیا ہے جیسے بولتے ہیں کہ پورے دن میں چوبیس گھنٹے میں دو چار گھنٹے جو ہیں وہ ہمارے سیم کے نیٹ ورک نہیں رہیں گے اور یہ چیز میں فیس کر رہا ہوں ڈیلی میرے کوئی یارہ سے لے کر بارہ بجے تک میرے جو ہیں سیگنل آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بلکل سیگنل نہیں آتے اور یہ صرف میری موبلنگ کی سیم میں ہوتا ہے اور جی دوسری بات یہ ہے کہ دعا کریں کہ ایسا نہ ہو لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کس بچت کے چکر میں پیٹرول جو ہیں نا دو سو پینٹیس روپے لیٹر ہو گیا ہے یہ ساری باتیں کلیر ہو گئی اب آتا ہوں میں اپنی بات پر جی میں ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا تو بھائی دیکھو میں نے سب سے پہلے جو اپنے گلے میں بندہ ڈالا ہے نا میں نے تین چینل بنا کر سب سے بڑی کلتی کر دیئے ولوگنگ چینل میں نے بنایا اس کے بعد میرا یہ ٹیکنیکل چینل ہے ٹیکنیکل کے بعد میں روستنگ بھی میں نے شروع کر دیا میں کروں کدھر جاؤں میں حالانکہ میں چاہتا تو ایک ہی اسی چینل پر جو میرا پہلا چینل تھا اسی پہ ہی میں سارے چیزیں اپلوڈ کرتا ہے لیکن مجھے کیا تھا کہ جب میں ولوگ بنا رہا ہوں تو اس مطلب کی ویڈیو ایڈیٹ کی نسبت اس پہ زیادہ محنت لگ رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ جو ویوز اس پہ آ رہے ہیں مطلب کم ویوز اس پہ اتنے نہ ہیں حالانکہ اب میرے ان ویڈیوز پہ ویوز زیادہ آ رہے ہیں اور ان پہ کم آ رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے میری غلطی یہ ہو گئی اور دوسری بات میں نے روسٹنگ والے چینل اس وجہ سے کھولا کیونکہ بھائی دیکھو میں اس میں جو اپنی بھڑا سے مطلب 18 پلس باتیں کرتا ہوں میں اس میں تبوہ مارتوں میں سب کرتا ہوں یہ ساری چیزیں میں اس میں کرتا ہوں اور دوسری چیز یہ کہ میں نے جوب چھوڑ دی ہے کیوں چھوڑی فیوچر بنانے کے لیے دیکھیں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو نوکری چھوڑنی پڑے گی نوکری کرنے والا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا تو میں نے کیا کیا اب نوکری تو چھوڑ دیا اب میں پتھر مٹی تو نہیں کھا رہا ہوں گا تو میں کیا کام کر رہا ہوں دیکھیں جی جو اس وقت آڈینس میری پاکستان سے وہ ریلیٹ کرے گی اس چیز سے ان کو پتا ہو کہ یہ کیا کام ہے جی میں اس وقت میں نے اپنی جوب شوپ ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی پرانا جو میرا کام تھا وہ بھی میں نے اپنا ختم کر دیا اس وقت میں نے ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں میں نے ختم رکھا ہے اور الحمدللہ مجھے کوئی ایک مہینہ ہو گیا ہے ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں آتے ہوئے لیکن جو ریل اسٹیٹ کا کام تھا ادھر بھی میں جو کام کر رہا تھا تو وہ مارکٹنگ کا کر رہا تھا مارکٹنگ مطلب جو سوشل میڈیا مینیجنگ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں میں ادھر کر رہا تھا اور یہاں پر یہ ہے کہ دو مہینے بیٹھے رہو تین مہینے کے بعد ایسا ماؤنٹ آ جاتا کہ بندگی چھے مہینے کے کسریں نکل جاتی ہیں تو جیب میں نے کہاں پر جوائن کیا اور کہاں پر اس وقت میں کام کر رہا ہوں تو میں آپ کو بدل چلوں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں میں کام کر رہا ہوں اور جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں کافی اچھے لوگ ہیں اور جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں کافی نام والی کمپنی اور ہمارے اپنے پروجیکٹ ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی رینڈ شینڈ کا کام کرتے ہیں یا کوئی مطلب کہ جو گھر وغیرہ ہوتے ہیں سارا کام چل جاتا ہے جو ہمارا مین کام ہے جو مین چیز میں ہمارے فوکس ہے تو ہمارے اپنے ذاتی پروجیکٹ ہیں ٹھیک ہے ریزیڈنشل بھی ہیں کمرشل بھی ہیں اور اگر میں کوشش کروں گا کہ میں یہاں پر آپ کو اس کے الیویشنز ادھر ہوئی تو میں آپ کو شیئر کرتا چلوں گا کہ جو جو ہمارے سارے پروجیکٹ ہیں مختلف پروجیکٹ ہیں ہمارے اور ہر پپکے کے لوگ جس کو بولتے ہیں کہ ہر ایک قسم کے لوگ ہر سوچ کے لوگ ان کے ریلیٹیٹی یہاں پر ہم نے سارے پروجیکٹ ہیں ہمارے پاس اور کم سے کم انمیسمنٹ بھی ہے زیادہ زیادہ بھی انمیسمنٹ ہے اب دیکھو مجھے تین سال ہو گئے اس چینل سے اور چینل سے میں نے ایک روپیہ نہیں کم آیا تو ایک کام کرو دیکھو اگر آپ انمیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی بھی ہے دیکھیں میں ایک لنک دے رہا ہوں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں جو میری فیس بک کا پیج کا لنک ہوگا جس میں میں ساری ریل سٹیٹ کی چیزیں اپنی جو بھی ہماری ڈیٹیلز ہوتی ہیں میں اس پر شیئر کرتا رہا ہوں تو آپ نے لازمی سے پلیز اس پر کلک کرنا ہے اس ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور آپ نے نیچے جا کے کمنٹ کرنا ہے کہ میں نے یہ جو آپ کے پیچ پر میں آیا ہوں تو یہ آپ کے اس ٹیکنیکل زی کے طرف سے آیا ہے تو یہ آپ نے مجھ پر مہربانی کرنی ہے لازمی سے دیکھو ٹائم نہیں ہے نا پلیز ڈسکرپشن میں نیچے کلک کرو لنک پر جاؤ صرف ایک کمنٹ کر دو میرے لیے یہ کر دو بھائی کے لیے صرف اتنا سا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی ریلیٹڈ کوئی کام ہے بیریٹ آن کراچی میں یا کسی بھی ریلیٹڈ آپ کو کچھ جاننا ہے تو اسی پیج پر میرا ذاتی نمبر بھی آ جائے گا میں آپ سے خود کانٹیک کروں گا آپ مجھ سے ملنا چاہیں ساری چیزیں تو وہ میں آپ سے کروں گا آپ آئیں میری چائے پھر جائیں تو بس اتنا ہی میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں جو جو لوگ آنا چاہتے ہیں بیریٹ آن کراچی میں تو جی بس فلال اتنا ہی فلال کی ویڈیو میں اتنا ہی تھی تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کافی ساری انرجی کے ساتھ میں آئے اور کافی سارا کام کر رہا ہوں میں دن رات ٹائم نہیں ملتا مجھے تین چار میں نے چینل بنا لیا اور کافی ساری چیزوں کو میں ٹائم دی رہا ہوں کوشش یہ کروں گا اگر میں نے کوئی بندہ ہائر کر لیا اپنے اس چینل کے لیے تو کر لوں گا تو بس فلال کی ویڈیو میں ہی تین دوستو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور ویڈیوز کو لائک کرتے رہنا اور مجھے یوں ہی سپورٹ کرتے رہنا اللہ حافظ